علم ایک نور ہے جسے اللہ سو جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے نحمده و نصلي على حبیبش الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے یہ سنا جاتا ہے کہ ستر کھل جانے سے عوضو توٹ جاتا ہے جبکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ستر کے کھلنے سے عوضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا یعنی ستر کے کھلنے سے عوضو نہیں توٹتا یہ الگ سی بات ہے کہ دوسروں کے سامنے ستر کھولنا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے ستر کھولنے سے روکنا یہ الگ بات ہے شریعت نے دوسروں کے سامنے ستر کھولنے سے منعا کیا ہے روکا ہے لیکن اس کا مطلق یہ نہیں ہے کہ اگر کسی وجہ سے ستر کھل گیا اکیلے میں ہی سہی اس کی وجہ سے عوضو توٹ جائے گا مسئلہ ایسا نہیں ہے ستر کھولنے سے عوضو نہیں توٹتا یہ ناقض عوضو نہیں ہے نواقض عوضو وہی ہیں جسے عام طور پر کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے کھون کا نکل کر بہ جانا یعنی اس جگہ بہ جانا جسے عوضو یا گسل میں دھویا جاتا ہے ری کا خارج ہونا پشاپ پاخنا وغیرہ جو نواقض عوضو بیان کیا جاتے ہیں بس وہی نواقض عوضو ہیں ان کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے لوگ ناقض عوضو سمجھتے ہیں وہ ناقض عوضو نہیں ہیں مثال کے طور پر جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ صدر کھول جانے سے عوضو توٹ جاتا ہے صدر کا کھولنا ناقض عوضو ہے جبکہ صدر کا کھولنا یہ ناقض عوضو نہیں ہے اس طرح لوگ سمجھتے ہیں اگر بدن میں کہیں نجاست لگ گئی تو عوضو دل گیا یہ درست نہیں ہے بدن میں جہاں نجاست لگی ہے اُت جگہ سے نجاست کو دور کر دیں اگر اس سے پہلے آپ باوضو تھے تو بھی باوضو رہیں گے نجاست کے لگنے کی وجہ سے آپ کا عوضو زائل نہیں ہوگا آپ کا عوضو ختم نہیں ہوگا اللہ ورسولہ اعلم اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کنال نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ